نارین بھائی بلیک میل ہم نے کرنا بندے کو نہیں ہے سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصید ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں لٹیروں فرادیوں بہروپیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آج ہم دوبارہ پروگرام کریں گے اور آج پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جب مالک ڈگڈگی بجاتا ہے تو بندر ناشتے ہیں وہ کس طرح کس طرح کے بندر ہوتے ہیں آج ان کے اوپر روشنی ڈالیں گے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بی فور یو گروپ آف کمپنیز مارزے وجود میں آئی تو بہت بڑا پروڈیکٹ تھا نو ڈاؤٹ لیکن اس کی کشتی میں صرف رحمان خان کی کشتی میں سراخ کرنے والے اس کے اپنے کمیشن ایجنٹ نکلے پھر اس کے بعد ایپ آل پاکستان پروڈیکٹس کے ایڈم عمین چودری ان کی بھی ہواوں میں اڑان تھی لیکن ان کی کشتی میں سراخ کس نے کیا کمیشن ایجنٹوں نے اب الہیات گروپ آف کمپنیز جہانزیب آلم بھی ڈیلیور کر رہے ہیں لیکن اب اس کی کشتی میں بھی سراخ کرنے کے لیے مختلف کمیشن ایجنٹ جس طرح وہ برسات میں مینڈک نکلتے ہیں نا اس طرح مینڈک نکلنا شروع ہو چکے ہیں بیسیکلی پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے صرف اس وجہ سے کہ جو کمیشن ایجنٹ جو جب مالک ڈگڈگی بجاتا ہے تو یہ بندر کی طرح ناکتے ہیں ان کو پیسے ملتے رہیں تو وہ مالک ٹھیک ہے جیسے ان کے پیسے جساں سیفور ایمان خان نیادی نے کین کمیشن ایجنٹوں کے پیسے روکے ہوں گے آل پاکستان پروجیکٹس کے ایڈم آمن چودری نے کین کمیشن ایجنٹوں کے پیسے روکے ہوں گے جانزیب آلم نے بھی کین کمیشن ایجنٹوں کے پیسے روکے ہوں گے اب ان کو تکلیف پہنچنا شروع ہو چکی ہے بنیادی طور پر آپ دیکھنے کے بی فور یو میں جو کمیشن ایجنٹ تھے جو وہی کمیشن ایجنٹ آل پاکستان پروجیکٹس میں بھی ہیں اور وہی کمیشن ایجنٹ اب الحیات گروپ آف کمپنیز کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں اگر کیونکہ پاکستانی عوام کے یاداش بہت کمزور ہوتی ہے آپ اگر اندادہ لگائیں تو دوزار انیس بیس میں جب بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے خلاف گرد گیرہ تنگ ہوا تو بہت سے ایسے کمیشن ایجنٹ جن کے پیسے رک گئے تھے انہوں نے چیخیں مارنا شروع کر دیا اور مختلف گروپوں میں پرواغنڈا شروع کر دیا پھر جب آل پاکستان پروجیکٹس کے ایک کمیشن ایجنٹ اس کا نام بھی لوں گا رہیل خان اس کا نام ہے اس نے ایڈم او من چودری کے خلاف درخواست دی جب تک رہیل کو سننے میں آ رہا ہے کہ پیسے ملتے رہے وہ ٹھیک رہا جیسے ہی پیسے ایڈم او من چودری نے بند کیے تو اس نے ایڈم او من چودری کے خلاف نیب میں درخواست دی پھر اسی رہیل نے اس کا ایک اور نام بھی ہے وہ میں اب بھول گیا ہوں کیونکہ وہ ڈاکومنٹس اتنے زیادہ پڑے ہوئے ہیں میں کیا کیا یاد رکھوں پھر اسی نے ایڈم او من چودری کو گرفتار کروایا اور اس کے بعد یہ دوسری کمپنیز دوسرے نیٹورک کے ساتھ جڑ گیا اب دیکھ لیں ایڈم او من چودری اور جنزے بالم آپ دونوں سے میرے سوالات ہیں کہ ایڈم او من چودری کے ساتھ جو کمیشن ایجنٹ تھے کہ یہ نہیں میں بات کروں گا دیکھیں میرے لیے وہ قابل اعترام ہے قابل عزت ہیں رحمت کاکر رحمت خان کاکر رحمت لالا کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں ان کی بھی اسی طرح لڑائی ہوئی تھی ایڈم او من چودری کے ساتھ تو پھر جو کچھ ایڈم نے برداشت کیا دیکھا وہ اس کے سامنے ہے وہ جیل بھی بگت کیایا اب وہی رحمت خان کاکر سننے میں جو آ رہا ہے ہمارے تک جو میں نے کچھ وائس نوٹ سمیں محصول ہیں مختلف گروپوں میں لگے رہتے ہیں کہ جس میں پچاس لاکھ اٹھالیس لاکھ ربے کوئی ہے الہیات گروپ آف کمپنیز کا ایک لڑکا اور وہ میں نام اس کا بول گیا وہ کہتا ہے میرے پاس ایفی ڈیوٹ بھی پڑھا ہو ہے لیکن بات یہ ہے ایڈم امین چودری اور جہنزیب آلم کو یہ کمیشن ایجنٹ لڑا کے اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں اب ایڈم امین چودری یہ سمجھتا ہے کہ جو کمیشن ایجنٹ جہنزیب آلم کی طرف جا رہے ہیں جہنزیب آلم ان کو لالج دے رہے ہیں اور جہنزیب آلم یہ سمجھتا ہے کہ جو میرے خلاف ہو رہا ہے وہ ایڈم امین چودری کروا رہا ہے بنیادی دور پر اگر آپ دونوں واقعی ہی ڈیلیور کرنا جاتے ہیں پاکستانی عوام کے ساتھ آپ فراڈ نہیں کریں گے تو تاہر نصیر کا وعدہ ہے وہ آپ کے ساتھ کام بھی کرے گا آپ کی روزانہ کی بنیاد پر ویڈیوز بھی بنائے گا ابلائنگ ویڈیوز ہوں گی لیکن اگر آپ دونوں نے فراڈ کرنا ہے آپ نے نصربازی کرنی ہے تو واش ٹائمز کے پلیٹ فارم سے آپ کو معلوم ہے ہم اسی طرح لب کو شائع کرتے رہیں گے جانزیب عالم نے بنیادی طور پر موٹی بزار کا ایک پروجیکٹ ڈلیور کیا وہ آپ کے سامنے ہے وہ دیکھیں جو حقیقت ہوتی ہے اس کو کبھی جھٹلائی نہیں جا سکتی اب جانزیب عالم نے کوئی ایک اور آہ بیریہ ٹاؤن میں آئی تنگ سننے میں آ رہا ہے کوئی آہ پلات انہوں نے پرچیس کی ہے اس کے ڈاکومنٹس شاید ہمیں مل جائے ہم نے بات کی ہے انتظامیاں سے تو ڈی اچھے ہے یا بیریہ ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو وہ ڈاکومنٹ ہمیں ملا تو ہم بھی دیکھیں گے اور ہو سکتا ہے واش ٹائمز کی ٹیم بھی جانزیب عالم کے ساتھ ذرا ایک آہ ملاقات کر کے ایک آہ وہ اسے کیا کہتا ہے انویسمنٹ کر کے دیکھ لے جہاں تک بات ہے ایڈم اومین چودری کی ایڈم اومین چودری صاحب بھی اب ایک نیا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں ایڈم اومین چودری بھی بروکر جو ہے وہ لے کے آ رہا ہے بروکیج ہاؤز لے کے آ رہا ہے کیونکہ وہ اس وقت یوکے میں ہے اور یوکے میں ان کی ملاقاتیں جاری ہیں ہمیں وہاں سے بھی اطلاق موصول ہوئی جو لوگ ہمارے وہاں پر موجود ہیں انہوں نے کہا کہ اب آپ دیکھئے گا کہ ایڈم اومین چودری یہ کم سپٹمبر سے یا پانچ سپٹمبر سے ایک آہ بروکر بروکیج ہاؤز لے کے آئے گا اور وہ بھی کوئی کوائن شوائن کا چکر ہوگا لیکن ایڈم اومین چودری صاحب اور جانزیب عالم صاحب آپ دونوں کے لیے سبق یہ ہے کہ جو ایڈم اومین چودری کو اچھا سمجھتے تھے آج وہ ایڈم اومین چودری کو برا سمجھنے لگ گئے جو جانزیب عالم کو اچھا سمجھتے تھے وہ جانزیب عالم کو برا سمجھنے لگ گئے آپ دور مت جائیں امران خواجہ کے وائس نوٹس ہماری ویڈیو کے کلپس وہ کارٹ کارٹ کے مختلف گروپوں میں وائرل کر رہے ہیں تو امران خواجہ صاحب آپ نے تو خود کہا کہ ہم کسی کمپنی کو چلنے نہیں دیتے یہ تو آپ کا وائس نوٹ ہے کل کے پروگرام میں وہ چلا بھی دوں گا جس میں آپ خود کہتے ہیں کہ جب تک امران خواجہ کو کوئی حصہ نہ دے تو وہ کمپنی نہیں چل سکتی نارین بھائی بلیک میل ہم نے کرنا بندے کو نہیں ہے ہم نے بلیک میل کرنا ہے کمپنی کو میں یہ بول رہا ہوں کہ ہر آنے والی کمپنی ہمیں ایک انٹری دیا کرے جو کہ ہم کسی بندے کو دیا کریں اور فرض کرو جیسے فالکن کی جو ہے وہ ایک انٹری مجھے ملی بھی ہے وہ بولنے دس آزاد لگا کے بائیک نکال لے لیکن خدارہ اگر کوئی شخص پاکستانی عوام کو ڈیلیور کرنا چاہتا ہے پاکستانی عوام کے پیسے ان کو ریفنڈ کرنا چاہتا ہے ایڈام امن چودری دعویٰ کرتا ہے کہ وہ پیسے ریفنڈ کرے گا اس طرح جانزے بالم یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ڈیلیور کرے گا تو ان کو کیوں نہیں کام کرنے دیتے آپ کے پیٹھ میں ایسی کون سی مروڑ ہے کہ آپ چند ٹکوں کی خاطر میرا یہ آج بھی دعویٰ ہے کہ جو جو کمیشن ایجینڈ جانزے بالم اور ایڈام امن چودری کے خلاف ہیں ان کو ایڈام آج سے پیسے دینا شروع کر دے جانزے بالم آج سے پیسے دینا شروع کر دے وہ تمام کمیشن ایجینڈ وہ کمیشن ایجینڈ کہ جب مالک ڈگڈگی بجائے گا تو یہ بندر کی طرح ناچیں گے بھی سلوڑ بھی ماریں گے جس طرح وہ آپ نے دیکھا مداری آتا ہے تو وہ سلوڑ بھی مرواتا ہے تو یہ سلوڑ بھی مرواریں گے اور ان کے گن بھی گائیں گے تو میں تو یہی سیجیسٹ کروں گا کہ بجائے جانزے بالم اور ایڈام امن چودری آپس میں الجنے کی بجائے آپ ان کمیشن ایجینڈوں کا کوئی حل نکالیں یہ وہ کمیشن ایجینڈ کہ جب ایڈام امن چودری پیسے دیتا رہا تو وہ ایڈام امن چودری کو سربراہ مانتے رہے گھر کا سربراہ سمجھتے ہیں کہ باپ جس کو کہتے ہیں پھر جانزے بالم جن جن کو پیسے دیتا رہا وہ ان کے ساتھ کس طرح رہے اب جانزے بالم نے پیسے رکے جانزے بالم برا ہو گیا ایڈام امن چودری نے پیسے رکے تھے ایڈام امن چودری برا ہو گیا کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ ایڈم کے ساتھ تھے وہی آج جہنزیب کے ساتھ ہیں جہنزیب کے ساتھ جو لوگ تھے وہ آج ایڈم کے ساتھ ہیں تو خدارہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو مل بیٹھ کے اگر وہ جماعتیں وہ سیاستدان جو کہتے تھے کہ شباہ شریف یا زرداری ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ سڑکوں میں کس چٹوں گا اگر وہ اپنے مفاد کے لیے ایک جگہ بیٹھ سکتے ہیں تو اگر آپ کی بھی موفادات ایک جیسے ہیں آپ نے بھی پاکستانی عوام کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا ان کو ڈیلیور کرنا ہے تو خدارہ ایک ساٹھ بیٹھ کے ایک دفعہ دیکھ لیجئے شاید کوئی حل نکل ہے اور آپ ان کمیشن ایجنٹوں کی بلیک میلنگ سے جہاں وہ بچ جائیں اگلے پروگرام تک لیے بن مزوان طاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ